تو جمعیت اہلی حدیث گلوبرگا یادگیر کا یوٹیوب چینل ہے آپ کیجئے سبسکرائب اور نوٹیفیکیشن بٹن دبانا نہ بولیں یہاں ایک بنیادی بات یاد رکھیں کہ جماعت اہلی حدیث کوئی نئی جماعت نہیں ہے یہ وہ جماعت ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور زمانے سے چلی آ رہے ہیں لا یضرہ من خدلہم اس جماعت کو جو بھی نقصان پہنچانا چاہے نقصان نہیں ہو سکتا ہے قیامت کی صبح تک یہ جماعت انشاءاللہ قائم رہے گی دوسری بات دوسری بات قرآن کریم کو سمجھانے کے لئے اللہ تعالی نے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا آپ علیہ السلام نے قرآن کی تفسیر کی تشریح کی توضیح کی دو باتیں ہوگی قرآن اور حدیث اصل جو مسئلہ ہے جو مدربورڈ ہے وہ سمجھنا ہے قرآن اور حدیث اللہ تعالی نے نازل کر دیا قرآن آسمان سے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر کر دی حدیث کی روشنی میں سمجھا کیسے جائے گا اختلاف یہاں پر ہوتا ہے ہماری جماعت جو ہے ہمارا مناج یہ ہے ہم یہ کہتے ہیں قرآن ایسے سمجھے گے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایسے سمجھے گے جیسے صحابے کرام نے سمجھایا ہے ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے کلام کو منمانی طریقے سے اپنے طریقے سے نہیں سمجھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اپنے طریقے سے نہیں سمجھنا ہے بلکہ قرآن اور حدیث کے دعویٰ کرنے والے ہر کوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں اصل جو مسئلہ ہے وہ فہم کا ہے قرآن کیسے سمجھا جائے گا حدیث کیسے سمجھے جائے گی صاف اور سیدھی بات ہے جیسے صلف صالح نے سمجھا ہے جیسے صحابہ اکرام نے سمجھا ہے جیسے تابعین نے سمجھا جیسے تابع تابعین نے سمجھا جیسے عیم اکرام نے سمجھا جیسے اولیاء اکرام نے سمجھا یہ ہماری دعوت ہے غلط فہمی دین سے آپ نکال دیجئے یا اس طریقے سے کہیں کبھی معاملہ ہو کہ یہ لوگ انتشار پیدا کرتے ہیں جدائی پیدا کرتے ہیں اختلاف پیدا کرتے ہیں ایسے کوئی بات نہیں ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں اللہ کے واسطے سچے دل سے آپ کو دعوت دیتے ہیں انشاءاللہ صبح اور شام تمام مساجد میں جمعیت کے جتنے مساجد ہوتے دروس ہوتا ہے صبح میں دل سے قرآن ہوتا شام میں دل سے حدیث خطباتیں جمع ہوتے ہیں وقتن فوقتن پرگرام ہوتے ہیں آپ سے ہماری گزارشیں آپ شریک ہوئے علماء کرام سے رابطہ قائم کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو صحابے کرام نے جیسے سمجھا ہے اس طریقے سے سمجھیں انشاءاللہ پوری دنیا میں اتفاق اور اتیاد ہو جائے گا اور سارے دنیا کے مسلمان انشاءاللہ ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں گے یہی ہماری دعوت ہے اور اس اجلاس کو منقض کرنے کا یہی سب سے بڑا مقصد ہے اللہ سے مل کر کے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے تو جمعیت احلی دیز گلوبرگاہ یادگیر کا یوٹیوب چینل ہے آپ کیجئے سبسکرائب اور نوٹیفیکیشن بٹن دبانا نہ بولیں